کہ جب تک ساؤ چائنہ سی میں چائنہ اور امریکہ کے درمیان یہ خاموش جنگ جاری ہے ہیجمنی اور کنٹرول اور وسائل پہ اور ہندوستان کے ساتھ ان کے سٹریٹیجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اور باقی ملکوں کی بھی ہو رہے ہیں اس وقت تک یہ آپ گمان نہ کریں کہ دنیا کشمیر کے معاملے پہ آپ کے موقف کا ساتھ دے گی طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش بن ہیں اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اسی طرح افغانستان کو ہندوستان کے اس کے حوالے سے دیکھیں گے تو افغان ناراض ہوں گے افغانستان تو چاہے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ افغانستان اور ہندوستان کے راستے جو تجارت ہونی ہے وہ پاکستان کے راستے ہو جائے سی آئی اے کا چیف جائے افغانستان میں تو بڑے کمال کی بات ہے را کا چیف جائے تو اس کو بھی ہے عجید دوول جائے بہت اچھی بات ہے اسرائیل کا جائے اس کو بھی بہت اچھی بات ہے پنشیر میں اسرائیلی جاسوس لڑیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے جو پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہے اور جس جو پانچ ملین اور ان کی جانیں بچائی ہیں بھائی اور اب تین ملین اس وقت پاکستان بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ جب ان کو مار پڑ رہی ہو جانیں بچانی ہو فسیلیٹیٹ کرنا ہو تو پھر پاکستان کی منتیں بھی کرتے ہیں پاکستان سے سہولتیں بھی لیتے ہیں اور ادروائز مل بڑھ ڈالنے کے بھی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی سی تو شرم آنی چاہیے ایک کوئٹ پرو کو ہوتا ہے نا جب بھی سٹیٹس ڈیل کرتی ہیں تو کوئٹ پرو کو ہوتا ہے دونوں صاحب میں گیون ٹیک ہوتا ہے ہنڈیا کرتا ہے کہ وہ دینا کچھ نہیں چاہتے لینا سب کچھ چاہتے دیکھیں پرسیپشنز ویری کرتے ہیں ہندوستان کی وہاں پہ تین ملین ڈالر سے زیادہ انویسمنٹ ہے کارپر مائنز میں بھی آئر اینڈ گیس میں بھی اور ہندوستان افغانستان کے راستے انرجی کے جو سر وہ کمیٹمنٹس ہیں جو آئر اینڈ گیس کی جو سر وہ کمیٹمنٹس ہیں اصل میں ہوئی نہیں ہے تھری ملین ڈالرز کی انویسمنٹ نہیں ہو گئی ہے کمیٹمنٹس ہیں نہیں کمیٹمنٹس ہیں نہیں 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 وہ ڈاکٹر صاحب وہ سارے پروجیٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ چاہے سڑک ہو چاہے پارلیمنٹ بیلڈنگ ہو چاہے ہاسپٹل ہو سب ڈیلیور کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب یہ اور پروجیٹس پہ کام جاری ہے طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہش بن ہیں اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اسی طرح افغانستان کو ہندوستان کے اس کے حوالے سے دیکھیں گے تو افغان ناراض ہوں گے یہ جو ہندوستان نے وہاں انویسمنٹ کی ہے چاہہ بہار پورٹ پہ انویسمنٹ کی ہے ان کے جو آئلین گیس آتے ہیں امپورٹ وہ سنٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے تو ان کو اپنے جو ریلیشن ہیں افغانستان کے ساتھ جو بہت پرانے ہیں صدیوں پرانے ہیں وہ برقرار رہیں گے اس میں شاید ہو سکتا ہے اور بھی تیزی آ جائے لیکن ہم اگر اسی انگل سے دیکھیں گے تو جو لارجر پرسپیکٹیو ہم ذرا اس کو ڈسٹارٹ کریں گے اور اس میں جو تھوڑا بہت گوڈ بل رہ گی افغانستان میں وہ بھی بالکل ایروڈ ہو جائے گا سر روستب شاہم یہ جو ایک نیریٹیو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیانیاں ہندوستان کے جو تاریخی تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ اس خطے کی ورہ سے ہیں پاکستان کی ورہ سے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے جو کبھی ہندوستان کا حصہ تھا اب درمیان میں پاکستان بھی ہے سو پاکستان کے بھی کنسرنز ہوں گے کہ ہندوستان کو جس قسم کی کنسیشنز آگے چاہیئے سینٹرل ایشیا کی طرف وہ اس میں پاکستان کو کیا ملے گا آپ صرف افغانستان کی تو بات نہیں نا پاکستان بھی ہے درمیان میں دیکھیں اسی لیے تو انہوں نے چابہار پورٹ جو بنایا ہے ہندوستان نے وہ تو اسی لیے بنایا ہے کہ ازمشن یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہیں گے تو ایک متبادل رستہ انہوں نے پہلے سے اس کا بندبس کر لیا ہے اور اس کی حالت اب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت تو ڈائی بلین ڈالر سے کم ہو کہ چھے سو ملین ڈالر تک آ گئی ہے اور ہندوستان اور افغانستان کی تجارت ایک اشاریہ تین بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے افغانستان تو چاہے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ افغانستان اور ہندوستان کے راستے جو تجارت ہونی ہے وہ پاکستان کے رستے ہو جائے کہ دو ہزار سال کے تہذیبی روابط ہیں افغانستان اور ہندوستان اس خطے کے درمیان تو ان کو دیکھ کے یہ باور ہوتا ہے کہ کوئی بھی چاہے حکومت ہو افغانستان میں وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے اب یہ جو پاکستان فورن آفس نے پہلے ڈوسیر کے بعد دوسرا ڈوسیر نکالا سیٹرڈے کو ایک میٹن ہوتی ہے سنڈے کو ہمیں ڈوسیر نکالتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے اپنا پوائنٹ ویو لا سکیں گے کم از کم کچھ پھیلا سکیں گے آپ کو لگ رہا ہے میرے خیال میں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ وائرل کانٹیکس میں دیکھیں جب تک ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک ساؤ چائنہ سی میں چائنہ اور امریکہ کے درمیان یہ خامف جنگ جاری ہے ہجمنی اور کنٹرول اور وسائل پہ اور ہندوستان کے ساتھ ان کے سٹریٹیجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اور باقی ملکوں کی بھی ہو رہے ہیں اس وقت تک یہ آپ گمان نہ کریں کہ دنیا کشمیر کے معاملے پہ آپ کے موقع کا ساتھ دے گی ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں ان کو یہ غلط سبق پڑھائے گیا کہ طالبان کیا ہیں طالبان کی پشپر تو پاکستان ہے اگر پاکستان نے ہاتھ اٹھا لیا تو یہ ابھی تک یہ نیریٹو چل رہا ہے باہر کی دنیا میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ چاہے طالبان ہوں چاہے کشمیر کے جو فریڈم فائیڈرز ہوں ان کو اگر پاکستان کی مدد نہ ہو تو وہ لڑ نہیں سکتے سسٹین نہیں کر سکتے آپ نے لیکن یہ چیز دنیا نے تسلیم کر لی ہے بہت حد تک اب میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ حقائق ہیں تو یہ جو آپ دوسر کی بات کرتے ہیں اس کو دنیا اس جیسے ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں ہماری توقعات ہیں کبھی بھی دنیا ان کو ریکنائز نہیں کرے گی اور اس بنیاد پہ ہندوستان کے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑی منڈی ہے جو کہ بہت بڑا ملک ہے اپنے تعلقات پہ آنچ نہیں آنے دیں گے دیکھیں دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت ہے اور وہاں پہ ایک تسلسل ہے ایک دیموکرسی کا ایک تسلسل ہے اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی کروڑ لوگ ہیں وہ ایک اشاریہ تین بیلن لوگ ہیں اور اتنی بڑی تجارتی منڈی ہے اور پھر جیسے میں نے عرض کیا ساؤ چین ایسی کی بات ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے یہ جو گراؤنڈ ڈیالٹیز ہیں ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے